دوستو سردیاں شروع ہوتے ہی لنڈے کے کپڑوں کی سیل میں اضافہ ہو جاتا ہے جرسیاں ہوں سویٹر ہوں کوٹ ہوں یا جوتے یہ ہر جگہ آپ کو اس کی ریڈیاں نظر آئیں گی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لنڈے کے کپڑے پاکستان میں آتے کیسے ہیں یہ کہاں سے ہی کٹھے کیے جاتے ہیں اور ان کو بیجنے کا طریقہ کیا ہے یہ ساری چیزیں ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور جو استعمال شدہ کپڑے ہیں وہ جگہ جگہ فروخت کیے جا رہے ہیں دوسرے ممالک میں اس طرح کی بین پڑی ہوتی ہیں سڑکوں پر جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جو اپنے کپڑے جوتے اور ایکسٹر جو چیزیں ہیں وہ اس میں ڈونیٹ کر دیں اس میں پھینک دیں تو یہ جو مطلقہ کمپنیز ہوتی ہیں چیریٹی کی کمپنیاں وہ جب آتی ہیں تو ان میں سے کپڑے نکال کے تو ٹھیکے داروں کو فروخت کر دیتی ہیں وہ جو مختلف ممالک میں ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ ان کپڑوں کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو بندل بنا لیتے ہیں کپڑے علاق کر لیتے ہیں جوتے علاق کر لیتے ہیں اور جو دوسری آئیٹمز اس میں ہوتے ہیں ایون کے کھلونے وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ سارے علاق کر کے ان کو پھر وہ مطلقہ شپنگ کمپنیوں کے ذریعے بھیجوا دیتے ہیں خواہ وہ پاکستان ہو انڈیا ہو یا بنگلہ دیش جہاں بھی ان کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کپڑے ان کو بجوا دیے جاتے ہیں لنڈا صرف پاکستان یا انڈیا انہی ممالک میں فروخت نہیں ہوتا بلکہ جو سیل یعنی کہ یوزڈ کپڑے ہوتے ہیں وہ ترقی آفتہ ممالک میں بھی سیل ہوتے ہیں لیکن ان کی کوالیٹی تھوڑی بہتر ہوتی ہے جو سب سے اچھے کپڑے ہوتے ہیں انہی ممالک میں بھی سیل کر دیا جاتا ہے مختلف علاقوں میں ترقی آفتہ ممالک میں بھی سٹالز لگایا جاتے ہیں اور وہاں پر ان کپڑوں کو فروخت کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور لوگ سستے داموں ممولی ڈالرز دے کر وہ کپڑے خرید لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر جو تھوڑا سا لو کوالیٹی اور اچھی کوالیٹی بھی لیکن لو کوالیٹی وہ پھر دوسرے ممالک میں بھی جوا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی قیمت تھوڑی نسبتاً کام ہوتی ہے وہ پھر جب یہاں کراچی آجاتے ہیں کنٹینر شپ کے ذریعے اس کے بعد پھر وہاں پہ جو پاکستانی مطلقہ ٹھیکے دار ہیں وہ شپ کو جو کنٹینر کو خرید لیتے ہیں ان میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کپڑے بھی ہوتی ہیں کھلونی بھی ہوتی ہیں ہر چیز جب وہ اپنے گداموں میں لے کے آتے تو ان کی چھانٹی کر لیتے ہیں اور ان میں سے کوٹ علاقہ لیتے ہیں سویٹر جیسیاں علاقہ لیتے ہیں جو کپڑے ہوتے ہیں وہ علاقہ لیتے ہیں بچوں کے ٹوائز اور جو جوتے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو علاقہ لیتے ہیں جوتے تو خیر بارہ مہینے جو ہے وہ آپ کو سیل ہوتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا سردیوں سے کوئی تعلق نہیں لیکن جو جھرسیاں ہوتی ہیں اور جو لنڈے کے دوسرے گرم کپڑے ہیں وہ سردیوں میں ہی آپ کو سیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میں خود بھی اسٹریلیا رہ چکا ہوں اور مجھے ان چیزوں کا سارا پتہ ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے نا ڈونیشن باکسز میں لوگ اپنے فالدو کپڑے جو ہے نا وہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو زائع کرنے کی بجائے وہ جو ڈونیشن کمپنی چیریٹی کی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں اور وہ پھر اس کی جو ہے نا وہ بولی لگا کر دوسرے جو ٹھیکے دار ہیں ان سے وہ خرید لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ پراسس ایک عام آدمی تک اور ریڈیوں تک پہنچ جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل پاکستان کا شاید ہی کوئی گلی کونہ نہ ہو جہاں پر پرانے استعمال شدہ کپڑے سیل کے لیے فروخت نہیں کیا جاتے دہاتوں یا شہر ہر جگہ آپ کو یہ کپڑے دکھائی دیتے ہیں جس سے عام آدمی بہ آسانی لنڈے کے کپڑے خرید سکتا ہے اور پہن سکتا ہے